بسم اللہ الرحمن الرحیم علوم آدم علیہ السلام کی ایک فہرست حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے اور کن کن چیزوں کے علوم و معارف کو عالم الغیب الشہادت نے ایک لمحہ کے اندر ان کے سینہ اقدس میں بزریہ الہام جمع فرما دیا جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام علوم و معارف کے اتنی بلند ترین منزل پر فائز ہو گئے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت آپ کے علمی وقار اور عرفانی عظمت و اقتدار کے روح و روح سر بسجود ہو گئے ان علوم کی ایک فہرست آپ کتب زمانہ حضرت علامہ شیخ اسمائل حقی علیہ رحمتہ کی شہرہ افاق تفسیر البیان شریف میں پڑھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام اور تمام چیز کی سنتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام اور جو آئندہ عالم و وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سمانوں کے نام یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات لاکھ زبانیں سکھائیں ان علوم مذکورہ والا کی فہرست کو قرآن مجید نے اپنے موجانہ جوامل کلم کی انداز میں بیان میں صرف ایک چملے کے اندر بیان فرما دیا ہے چنانچہ ارشاد روبانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے درستہ ہدا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے خزائن علم کی یہ عظیم فہرست دیکھ کر سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علوم و معارف کی یہ منزل ہے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم عالیہ کی کسرت و وسعت اور ان کی رفعت و عظمت کا کیا عالم ہوگا میں کہتا ہوں کہ واللہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے اتنی بھی نسبت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک کترہ کو سمندر سے اور ایک ذرہ کو تمام روح زمین سے نسبت ہے اللہ اکبر کہاں علوم آدم اور کہاں علوم سید عالم واللہ تعالیٰ عالم